اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں اسٹر آحمد قصانم امپورٹن ڈیویلمنٹس ہیں اور بڑے ہی تشویشناک جو ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حالات کی طرف جا رہی ہیں پھر پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیس طرح کی حصور ہیں ابھی پچھلے ہی دنوں میں دو تین واقعات اس طرح کی ہوئے ہیں جن پر مختلف کسی جو جو ڈیویلمنٹس ان کو اگر آپ لنک کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا تصویر بن رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے ریسنلی دیکھا کہ ایم بی ایس جو شہزادہ محمد بن سلمان صاحب ہیں ان کا دورہ جو ہے وہ کینسل ہوا ہے وہ مؤخر ہوا ہے یا کینسل ہوا ہے باہ وٹیور یہ تو وہ ہو گیا دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے عجیب سی سٹیٹمنٹس ان کے لحاظ سے دی ہے اور اس نے کہا ہے جی کہ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے اکثریت میں وہ جیتے تھے اور بہت بڑے گروپ کی طور پر وہ جیتے تھے اور ان کا ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ یہی تھا کہ آپ نے ایک فورٹی سیون کے اوپر جو حکومت بنائی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اچھا اب ایک میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ان کا وہ پیچھے ہٹنا پھر ان کی طرف سے ایک ڈس سیڈیسفیکشن شو ہونا ظاہر ہے کہ یہ اس میں سے یہ نظر آ رہا ہے جو لگ رہا ہے کہ جیسے دیکھیں ایک چیز مارکتوں جو آئی ایم ایف ہے وہ آپ نے آپ پہ نہیں بولتا جب تک کہ ان کو پیچھے سے کچھ نہ کچھ ہدایت نہیں ملتی اب ان کے اندر یہ پالیسی چینج یا پالیسی شفٹ کیوں آئی ہے کیا وجہ ہے ایک اور میں آپ کو چیز بتاتا جاؤں کہ سابق برطانوی وزیر سعیدہ وارسی صاحبہ میری اطلاعات کے مطابق پاکستان پہنچ چکی ہیں اور وہ ڈیویڈ کیمران جو کہ اس وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے ان کا خاص مسئلی لے کے گئی ہیں اور وہ ملیں گی عمران خانس اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈیویلمنٹ ہے کیونکہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لنک کریں اگر آپ ان چیزوں کو تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں اور اندہ مین ٹائم آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ رانہ سناؤلہ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی ریلیز جو ہے ان کی رہائی جو ہے پوسیبل ہے اور وہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور گریٹر ڈائیلوگ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور جو نواز شریفوں اس کے لیے ریڈی ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کے دوسرے محولات ہیں جی اینڈ کے وغیرہ کے وہ بھی آپ دیکھیں کہ کس دیکھ سے چل رہے ہیں ان تمام اوبر کا ذرا جاہدہ لیتے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں برگیر میاں محمود صاحب جو کہ پاکستان کا جو پہلا پی ایم اے کا کورس تھا اس سے تعلق رکھتے ہیں میرے لیے ہمیشہ بہت ہی عزاز کی بات ہے خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں اور وہ ویٹرنز آف پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں اسلام علیکم برگیر صاحب جی بارک اسلام بہت شکریہ برگیر صاحب آپ کے ٹائم کا میں نے جو ایک سینیریو اس سے ڈراؤ کیا ہے جو آپ نے سنا بھی مجھے یہ بتائیں کہ اس صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کے حالات ایک پلٹیکل جو انسٹیبیلٹی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا ایک شاکستانہ بھی آپ دیکھیں جو کہ ہو رہا ہے کشبیر میں ازاد کشبیر میں جو صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف ہے اس کی طرف سے بڑا یہ انسٹیبیلٹی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ابھی وہ روک رہے ہیں پورا جو ٹرینش انہوں نے دینا تھا تو یہ جو صورتحال ہے اس کو اب بڑھتا ہوا کس طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ویسٹ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ڈلیور نہیں کر رہا تو we have to talk with عمران خان جی basically جی we are going through a compromised international situation اس میں کئی فیکٹرز ہیں جو اس وقت لا عمل میں ہیں اور آپ نے کچھ ان کی بات کی میں ذرا تھوڑی اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بار بار میں یہ چیز کہہ رہا ہوں and i'll keep emphasizing it کہ ہماری root cause of the problem is not inside Pakistan it is actually stemming from the american activities in the rich americans کی ایک policy امریکن نے ایک اپنا plan بنایا ہے اور اس plan کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں اور ہمیں یا ہم جان بوجھ کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا ہمیں ہوش نہیں ہے کہ امریکن policy کیا ہے اور وہ کس plan کے اوپر عمل کر رہے ہیں پاکستان کو اپنے اثر اور سوک کے نیچے رکھنے کی ٹھیک اس کے لیے basically آپ نے کل میں نے آپ کا وہ program دیکھا تھا فیصل صاحب ہیں کوئی برسل سے جی جی فیصل محمد صاحب ہے جی فیصل محمد صاحب جو بین اللہ قوامی مسالتکار ہے میڈییٹر ہے جی جی انہوں نے دو تین کل باتیں کی ہیں جس کو میں زیادہ اور reinforce کرنا چاہتا ہوں اور اس میں بھی وہ بات کر رہا تھا ڈانلڈ ٹرمپ کی کہ اگر ٹرمپ جو ہے وہ election جیت جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے as compared to Biden پھر وہ ہم اتنی ڈیٹین میں تو جانا نہیں چاہتے but certainly جو بائیڈن کی policy تھی پاکستان کے متعلق وہ ٹرمپ کی policy اتنی hostile نہیں ہو سکتی but پھر بھی جو American policies ہیں وہ اتنی جلدی change نہیں ہوتی وہ ایک long term plan کے اندر ان کی policies ہوتی ہیں اور اسی کے اوپر عمل جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی policies جو آ کے determined کرتا ہے وہ chairman sent com کرتا ہے ابھی دو دن ہوئے ہیں chairman sent com again پاکستان آیا ہوا تھا and اس کی جو تھی meeting ہوئی جنرل آسم منیر سے کیا discussion ہوئی کیا فیصلی ہوئے وہ تو ہم جانتے نہیں ہیں but ایک چیز بڑی clear ہے کہ جو بھی policies set ہوتی ہیں پاکستان کے لیے وہ اصل میں آتی ہیں یہ sent com سے اور sent com جو ہے وہ direct briefing لیتا ہے chief of the army staff اس کے ساتھ direct اس کا رابطہ رہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ دوسری چیز جو دیکھیں جو indian foreign minister ہے اس کے جو statement دی ہے اور جو حالات اس وقت cashman کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں میں تو بڑا حیران ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے جو so called establishment ہے ان کو کوئی اس کی کوئی urgency نظر نہیں آتی وہ بلکل یا تو بے خبر ہیں یا بلکل لا پرواہ ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے آج جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کبھی پہلے اس طرح نہیں ہوا ایک چیز بڑی واضح ہے کہ آزاد کشمیر کے جو آدمی ہیں آزاد آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ متنفر ہیں اس وقت جو موجودہ government ہے اور وہ highlight کر رہے ہیں اپنی problems جس میں کی سب سے بڑی جو problem ہے وہ ان کی جو cost of electricity ہے جس کی اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہت زیادہ electricity charges جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اب سوچنے کی چیز یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں بھی حالات جو ہیں یہ کیوں پیدا ہوئے ہیں اس کی background بھی وہی ہے جو experiment انہوں نے پاکستان کے اندر کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی government تھی اس government کو artificially change کر کے یہ پی 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 کی government وہاں پہ لے کر آئے ہیں اور اس government کے بھی کوئی roots نہیں ہے عوام کے اندر جیسا کہ پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے اس کی حالت ہے ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں یہ بھی پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں ایک خاص ایجڈی کی ہے ان کو پاکستان کے عوام نے نہ vote دیا ہے نہ ان کی کوئی support ہے اس لیے ہمیں ان 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 دونوں حالات کا آزاد کشمیر کے حالات کا اور پاکستان کے حالات کا ہمیں ایک جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں اور نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ گلگت اور گلوجستان بھی ایکٹلی وہی حالت ہے کہ وہاں پر بھی انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اٹھا کے ایک اپنی مرضی کی جو ہے گورنمنٹ وہاں پہ مسلط کی تو جب یہ جانتے ہیں کہ یہ ایکسپیرمنٹ ان کا فیل ہو گیا تو پاکستان میں وہ کیوں اس ایکسپیرمنٹ کو ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں بلکہ اس کو رین فورس کرتے جا رہے ہیں صرف ایکسٹینڈ کی بات نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس سٹیٹمنٹ تھی اس یعنی کہ میری سمجھ میں اس سے زیادہ احمقانہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ڈی جی آئی ایس آئی پی آر آج ڈی جی آئی ایس پی آر وہ جو پاکستان کا ایک سابق پرائم منسٹر ہے اور جو آج بھی جس کی جو جماعت ہے پاکستان کی سب سے پپلر جماعت ہے جس کی کو لوگ کہتے ہیں سیونٹی ٹو ایٹی پرسن فالوئنگ ہے اس ملک میں اس کو کن انفاظ میں وہ مخاطب ہوتا ہے کہ شر پسندہ ناصر اور انتشاری ٹولہ انتشاری ٹولہ یعنی کہ it is the most disgraceful comment coming from such a responsible official of the establishment or more so the army اور یہ جو ہے یہ چیز جو ہے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کو اندرونی reconciliation کی طرف لے کے جائے وہ پاکستان کو ایک انتشار والی situation جو ہے اس میں لے کے جا رہے ہیں اور یہ اس وقت کر رہے ہیں جس وقت ہمیں بیرونی خطرات جو ہیں ہمیں directly نظر آ رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی حالات ہیں وہ ہمارے لیے خطرات ہیں کی نہیں اس کے اوپر ہماری establishment کی کوئی سوچ ہے کی نہیں ان کو فکر ہے کی نہیں کہ ہمیں اس وقت اپنے عوام کی support چاہیے کہ جو اس وقت highly explosive جو situation جو ہو اس وقت پاکستان کے اندر create کی جا رہی ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری establishment on their own کچھ نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی مکمل support جو ہے ان کے پاس ہو عوام حکومت کے ساتھ ہو اور حکومت ان لوگوں کی ہو جن کا واقعہ ہی رہو عوام نے ان کو اعتماد کا ووٹ دیا ہو دوسری چیز جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کرتے ہیں کہ کہاں سے وہ counting کر کے لائے ہیں یہ اسی کو سمجھ ہوگی باقی کسی کو تو سمجھ نہیں آرے وہ کہتا ہے جی کہ پی جی آئی کو صرف سات پرسنٹ لوگوں نے ووٹ دی ہے وہ کہاں سے calculation کرتا ہے کہ سات پرسنٹ ووٹ جو ہیں وہ آٹ کی جو تھے results وہ بتا رہے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی کو پڑھ رہے تھے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسکان تک تقریباً ایک سو اسی سیٹیں جو ہیں جس میں کہ پی ٹی آئی سیٹ لیڈ کر رہی تھی اور نواز شیف کی جو تھی پی ایم ایل این اس کے پاس صرف ستارہ سیٹ تھی بلکہ وہ ستارہ بھی نہیں وہ کہتے ہیں دو یا تین سیٹیں جیتے ہیں تو آپ imagine کریں کہ اس ملک میں انہوں نے ایک پارٹی جو دو یا تین چیز سیٹ جیت رہی تھی اس کو انہوں نے نیرلی ٹو تھرڈ مجارٹی جو ہے وہ دلوا دی ہے نیشنل اسیمڈی اس سے زیادہ کوئی کرمنل چیز ہو سکتی ہے اور وہ آ کر کہتا ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہ جی ہمیں پتا ہے اور یہ چیز آمی چیف خود بھی انفورس کرتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آئین کی حدود کیا ہیں اور ہم آئین کی حدود کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں یہ آئین کی حدود میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن کو اس طرح بریٹنلی رکھ کریں اور جو پارٹی جو ہے وہ واضح اکثریت سے جیت رہی تھی اس کو نہ صرف آپ حرا دیں بلکہ دوسری پارٹیز کو آپ کی ہوا اتنی چیزیں دے دیں کہ وہ آرام سے جو ہے وہ گورنمنٹ بنا دیں یہ چیز جو ہے اس فقت آجیں سب سے زیادہ ہمیں جو فکر ہے وہ اس چیز کی ہے وہ تو کہہ بھی ہم پولٹیکس کرتے ہی نہیں ہمارا تو پولٹیکس کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا کیا تعلق ہے الیکشنوں کے ساتھ یہ خوشی یہ ہی تو حیرانگی کی بات ہے وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں کہ دنیا کو پتہ نہیں ہے اور آپ نے جیسا کہ بتایا یہ چیز ابھی پاکستان کے اندر محسوس نہیں ہو رہی ساری دنیا کو اس کا ابھی پتہ چل رہا ہے یہ جو پریزن گورنمنٹ ہے اس کو عوام کی سپورٹ نہیں ہے آئی ایم ایف نے بڑا واضح نہیں کہہ دے آپ کی پولسی سٹیٹمنٹ اور یہ جو ہے سعودی ایریبیا کے جو کرن پرنس ہیں آپ پتہ نہیں ان کی جو ہے پوسپون ہوئی ہے یہ جو وزٹ پاکستان کی یہ واقعی کو ان کی انگیجمنٹ تھی جس کی وجہ سے پوسپون ہوئی ہے یا وہ پاکستان سے ناراض ہے سعودی ایریبی کے کہ پاکستان کو جو انسٹرکشن وہ دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے اور آہ دوسری چیز آہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں ہاں سعودی ایریبی کے ریلیشنشپ کے لیے آپ امیجن کریں کہ انہوں نے وہ جو مروت تھا شیر افزر جس کو بھی انہوں نے نکال دی ہے پی ٹی ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں اور آئی ایس آئی نے اس سے سٹیٹمنٹ دلوائی تھی کہ سعودی ایریبیہ کا ہاتھ تھا عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹانے میں یہ آپ ایس آئی کی اوپر دیکھیں یہ آپ کے پاس کوئی ثموت ہے اس طرح نہیں دیکھیں اور کون کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ جو ہے وہ کسی نے بڑا اچھا ریمارک دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے وہ مروت مروت سے تاکہ جو ہے ناراضگی پیدا کی جائے پی ٹی جو ہے سلمان اور پاکستان کے ساتھ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی ایریبیہ نے میچورٹی دکھائی کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں شوکیا انہوں نے اوپر کسی کو سینشر نہیں کیا میرا خیال ہے کہ وہ خود سمجھ گئے ہیں کہ یہ جان بھوج کے جو ہے سٹیٹمنٹ اس آدمی سے دلوائی گئی ہے تو اسی وجہ سے پھر اس کو نکال دیا ہے اسی وجہ سے اس کو نکال رہی ہے پی ٹی اے اس سے دلوائی جائے جس سے سعودی ایریبیہ ناراض ہو جائے اور وہ عمران سے جو ہے اپنا ڈسٹنس کر لے اور جو چیزیں ہیں یہ 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 قابل غور ہے اور میں تو سمجھتا ہوں اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے پاکستان میں وہ ہماری جوڈیشری کا ہے اگر ہماری جوڈیشری نے ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل اور وہ رول جو کے آئین ان کو پابند کرتا ہے اگر وہ یہ رول کرنے کو تیار ہیں پھر تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ بیٹری کی طرف جا سکتے ہیں ورنہ ہمارے حالات جس تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں وہ زیادہ زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ ہم ایک پورے ایکسپلوجن کی طرف جو ہیں ہم پہنچ جائیں اور یہ ملک جو ہے اس کہنا میں لہج پہ پہ پہنچ جائے کہ جس کے لیے ہمیں پتنی کو خونی انقلاب آئے یا اس قسم کی جو ہے سیریس سیچویویشن پیدا کی جائے یہ جو آزاد کشمیل کی صورتحال ہے برگر صاحب اس کو تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اوورال جو آپ سیریو ڈراغ کر رہے ہیں اسی کا حصہ ہے یہ جو میں نے میں نے تو آپ کو کہا نا this is compromise international situation یہ جو ہے یہ local situation نہیں ہے جو آزاد کشمیل میں ہو رہی ہے آزاد کشمیل میں trouble جو ہے وہ create کروائی جا رہی ہے اور اور اس کی basic وجہ یہی ہے کہ وہاں کی جو government ہے وہ ایک ڈیولی elected government نہیں ہے اس کو manipulate کر کے power میں رہے گئے میں کل ہم بات جو کر رہے تھے کل جو ہم بات کر رہے تھے نا آپ نے وہ فیصل صاحب کا بھی ذکر کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ situation جو ہے یہ جان کے خراب کی جا رہی ہے یہ خراب کی جا رہی ہے تاکہ ان کا جو ایک agenda ہے باہر والوں کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک chaos create کیا جائے اور اس میں پھر chaos میں رہتے ہوئے اپنے designs رہے ہیں اور ان کو مکمل کیا جائے اسرار صاحب میں نے تو اس چیز کے اوپر بار بار میں نے emphasis میں دے رہا ہوں اس چیز کے اوپر ہم نے اس کے اوپر reports بھی بڑی لکھی ہوئی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ جی ایج کو کے اندر بھی reports ہیں جس میں انہوں نے identify کی ہوئے ہیں کہ American design اس علاقے میں کیا ہے جی ایج کو میں بھی لوگ واقف ہیں مگر کس مجبوری کی وجہ سے کس ان کو کیا لالچ ہے کیا ان کی سوچ ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت امریکن design کو امریکن نے تو بڑا clearly یہ واضح کر دیا ہوا ہے جی جو ہنری کسنگر کی جو policy بنائی ہوئی ہے اس نے انہوں نے clearly واضح کر دیا ہوا ہے کہ پاکستان is a nuclear capability nuclear capable country and we have to control میں نے آپ کو پتہ نہیں بتایا بھی تھا کہ نہیں ایک john میڈ آیا تھا یہ ہنری کسنگر کا institute ہے نیو یورک میں اس نے آکر اس نے آکر ہمارے ساتھ meeting کی اور a meeting جو ہے امریکن embassy نے ریج کی اس نے ہمیں بڑے clear بڑے clear الفاظ نے ہمیں آکر کہتا ہے کہ جی you have to find accommodation with india india is a growing economy your yours is a shrinking economy and i want to advise you that you should find accommodation with india تو ہم نے کہا کہ mr mead do tell us how do we find accommodation with india it is up to you to find out اس کے اوپر خیر ہمارا جو reaction تھا وہ اتنا strong تھا کہ ہم نے اس کو کہا i said mr mead آپ آئے ہیں پاکستان اور آپ ایک preconceived ideas لے کی آئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں آپ کی جو باتیں ہیں یہ ساری مستقبل کا حل ہے i said میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں clearly کہ india کی mentality ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں آج وہ آپ کے ساتھ ہیں آج وہ آپ سے ہر قسم کی مدد لے رہے ہیں but when the chips are down and you need india to help you i said india آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو یہ میری بات آپ ڈوٹ کر لیں india جو ہے آپ سمجھتے ہیں اگر آپ کی لڑائی لڑے گا چائنہ کے ساتھ تو آپ بالکل بے کوپی والی باتیں کریں i mean یہ حالت ہے ان کی میری باتیں